نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت امام حسن اور امام حسین شہزادوں کو یہ ایک ڈیر سال کا ان کا آپس میں فرق تھا تو آپ ان کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے بڑی محبت فرماتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے یہ جنت کے پھول ہیں یہ جنت کے پھول ہیں اور ایسے ان کو اٹھاتے تھے اور حضیح شریف کے الفاظ ہیں کہ ایک ہاتھ آپ ان کی گردن کے پیچھے رکھتے اور ایک ہاتھ ایسے تھوڑی کے پیچھے رکھتے اور ان کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیا کرتے تھے اور اپنی زبان مبارک ان کو دے دیا کرتے تھے کہ اس زبان کے اندر سے جتنا فیض لینا ہے وہ لے دیا جائے حضرت پیرہ نے پیر شاک عبدالقادر جی علانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن خواب میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے آپ نے فرمایا بیٹا عبدالقادر یہ وہ شہزادیں ہیں جو الحسنی والحسینی شہزادیں اپنے وعدت صاحب کی طرف سے حسنی اور والدہ کی طرف سے حسینی شہزادیں فرمادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا بیٹا عبدالقادر واز کیا کرو حضور یہ لوگ میری بات کیسے سمجھیں گے آجزی انکساری دکھائی تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا مو کھولو ماتے میں نے مو کھولا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مرتبہ اپنا لواب دہن شریف میرے بوں میں ڈالا ماتے ہیں پھر اس کے بعد میرا آواز ہوتا تھا ہزاروں کا مجمعہ ہوتا تھا جتنی آواز پہلے بندے کو جاتی تھی اتنی آواز آخری بندے کو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لواب دہن شریف نصیب ہو جاتا ہے پھر ان کی آواز بھی اللہ طاقت پیدا فرما دیتا ہے اور جن کو خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات انشاد فرما دے کہ یہ مجھ سے ہے ان کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہو ہے ہے